افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد اثر بھارت پر بھی دکھنے لگا ہے ڈرائی فروڈ کی کھیپ زیادہ طرح افغانستان سے بھارت آتی تھی لیکن جب سے تالیبان کے آتنکھیوں نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے آیات نریات ٹھپ ہو چکا ہے جس کے وجہ سے ڈرائی فروڈ کے دام آسمان چھو رہی ہیں پانی پت میں ویاباری پریشان ہیں کیونکہ ڈرائی فروڈ کے خریددار نہیں مل رہے دام کی بات کریں تو بادام ساڑھے نو سو سے بڑھ کر گیارہ سو تک پہنچ چکا ہے وہیں کاجو آٹھ سو سے نو سو تک پہنچ چکا ہے افغانستان پر روڈ کے دام بھی پانچ سو سے چھ سو ہو چکے ہیں پانی پت میں ویاباری پریشان ہیں کیونکہ ڈرائی فروڈ کے خریددار نہیں مل پا رہی یہ دام جو ہے تین سو رفے کلو بڑھ گئے ہیں اور کاجو جو ہے سو رفے کلو بڑھ گئے ہیں دام کی بات کریں تو بادام ساڑھے نو سو سے بڑھ کر پھر گیارہ سو تک پہنچ گیا ہے وہیں کاجو آٹھ سو سے نو سو اور اکھروٹ پانچ سو سے چھ سو ہو چکا ہے انجیر کی بات کریں تو ساڑھے سات سو میں بکھنے والا انجیر دو سو روپے بڑھ کر ساڑھے نو سو ہو گیا ہے پستہ بادام اس کے کبھی دام میں نو سو روپے تھے اب ریٹیل میں گیارہ سو روپے میں پستہ بک رہا ہے بیپاری بھی پریشان ہیں ایک تو مال نہیں آ رہا وہیں دوسری طرف داموں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے خریدار بھی نہیں ہیں کشمش کا ریٹ دو سو روپے تھا دو سو اسی ہو گیا ہے بادام گری پانچ سو اسی سے ایک اجار اسی پار چلی گئی ہے کاجو چھ سو ستر سے ساڑھے ساس سو کے بیٹھ میں آ گئے ہیں کوشٹلی تیس چیلیس پرسنٹ ریٹ بڑھے ہیں یہ کتے دن کے بعد ابھی یہ آٹھ دس دن کے اندر ہی بڑھے ہیں وجہ کیا بتایا آپ کا آم آدمی کی پہنچ سے ڈرائی فروٹ دور ہوتے جا رہی ہیں ڈرائی فروٹ کے بڑھتے دام کو دیکھتے ہوئے آم آدمی نے ڈرائی فروٹ سے کنارہ کر لیا ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں مبسطہ کب پٹری پر لوٹتی ہے اور کب پھر سے ہندوستان اور افغانستان کا آیات نریات شروع ہوتا ہے تاکہ بڑھتے داموں پر لگام لگائی جا سکے آم آدمی پر سر کیا بتائیں کل پر سو یہ مارکٹ گئے ہم نے سوچے چلو بادام لیلتے ہیں راکھی کا تیوہار آ رہا ہے چلو ڈرائی فروٹ لینا ٹھیک رہتا ہے تیوہار میں گفت دینے کے لیے لیکن کہاں جو آٹھ نو سو روپے کا ریٹ ہوتا تھا وہاں اب گیارہ بارہ سو روپے ریٹ ہو چکا ہے اب ڈرائی فروٹ تو آم پبلک کے ہاتھ سے چلائی گیا ہے بچوں کو کیا دے اور کیا نہ دے کاجو بادام تو اب ہمارے پہوچ سے دور ہی ہوتا جا رہا ہے آم پبلک نہیں لے سکتی ہے دکان دار گیارہ سو روپے کلو ہاں بادام ہو گیا ہے اور پہلے کہاں آٹھ سو نو سو روپے کلو ہاں آم ہول سے ریٹ پہ لے لیتے تھے لیکن اب وہ بھی نہیں ہو سکتا پانیپا سے سانیک کاثوریا کی ریپورٹ